بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم پوری دنیا میں آپ سپیشلی یورپ میں برطانیہ میں اور امریکہ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہے دیکھیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ایک لفظ میں آپ کہہ سکیں کہ یہ اس کا حل ہے اقوام متحدہ کی 48 حنانچاس کی قراردادیں بڑی وضاحت کے ساتھ کشمیریوں کو حق دیتی ہیں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لیں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا یا ہندوستان کے ساتھ وابستگی کا تو وہ ایک نامکمل ایجنڈے کا حصہ ہے اور جو ایجنڈا جو ہے وہ تکمیل چاہتا ہے باقی ریاستوں کی طرح جس طرح کے برسغیر کی باقی ریاستوں نے اپنا اپنا فیصلہ کیا تو کشمیریوں کو وہ حق نہیں دیا گیا اور اس کو الجا دیا گیا ہے اب اس حوالے سے یہی ایک حل ہے کہ جو کشمیریوں کی حق خود ارادیت ہے اس کو باقیدہ تسلیم کیا جائے اور عجیب صورتحال یہ ہے کہ نہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی عمل ہو رہا ہے اور نہیں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کہ وہاں کے قوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑی قومیں جو ہیں ایک فلسطینی قوم اور ایک کشمیری قوم ان کے مسائل الجے ہوئے ہیں اور وہ پورے عالم اسلام میں استراب کا سبب ہے مشرق وسطہ میں بھی بد امنی کا سبب وہی ہے اور ساؤت ایرشیہ میں بھی بد امنی کا سبب یہی مسئلہ ہے تو اس مسئلہ کا حل بہرہار بین الاقوامی سطح پر موجود ہے لیکن ہندوستان اس مسئلے کے حل کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس آمادی کے ساتھ یہ خون ریزی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے مسائل کو غربت اور جہارت کی خلاف استعمال کر سکیں گے وجہ اس کی کہ ہم ایک دوسری کی زندگی کے لیے خطرہ بنے ہم ایک دوسری کی زندگی کی تحفظ کا ذریعہ بن جائے